حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا وہ گھڑا بھی ہے دوزر کا لیکن وہ جنت کا بھاگ بھی ہے نبی پاک نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا تعلیم دی سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو فقط یہ پچاس ساٹھ سالی کل زندگی نہیں یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے کاشتکاری کرنے کے لیے مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا ہے تم اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا وہ ہمارے ہاں پیرانے ازام یہ کرتے ہیں لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں وہ مالدار ہوتا جاتا ہے لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہانا کہ زندگی چند روزہ ہے تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دھی لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور تین دن وقت فاقہ کیا محبوب نے چھٹائی پر آرام فرمایا حضور موٹے بان کی چار پائی پر لیٹے موٹے بان اور جت عمر فرماتے میں تباً سخت تھا لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چار پائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑھا یا رسول اللہ اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو حضور نے ایک تو یہ نا کہ آپ کی پیار میں کوئی رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس علاہت ہے جنانہ محبوب نے نظریہ بیان کیا نظریہ فرمایا عمر تم پساند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں تو حضور تعلیم دیتے سمجھاتے قائل کرتے دلیل دیتے لوگوں کو سمجھاتے اور وہ پھر شعور اتنا بلاند ہوا اتنا بلاند ہوا اتنا بلاند ہوا یقین علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت یعن سبیل ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا تو جنت کی باتیں سن سن کے وہ تعلیم لے لے کے کل بھی باردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ ادھر واپس آؤ مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو تعلیم کا کچھ کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائے ہمارے ہاں الجنے بہت زیادہ ہیں ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کش مکش کا شکار رہتی ہے ایک تناؤ ہے ایک الجھاؤ ہے میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے انہیں پتا چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے ہمارے جو رعا دے کے نا حسد بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر نبی پاک علیہ السلام کی درجن و حدیث موجود ہیں اور اس کے ہر ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دی بغض پر جھوٹ پر بدی پر خیانت پر رزق حلال کے فضائل پر محبت پر یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم اگر حضور سے سیکھ لیں ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں چونکوں میں چراہوں میں آپس میں دفتروں میں کٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں حتیٰ کہ حتیٰ کہ دینی محول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں کشات کی پیدا ہوگی دل بڑے ہوگی تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ عزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا اور دوسرا حضور نے فرمایا میں نہ اخلاق کے آلیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں اور آج کال تو سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہ جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں جس پر ہم عمل کرتے ہیں تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے اس میں غصت ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی آپ توجہ کریں میری بات حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں حالہ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا ہے ایک ہوتا ہے رکیل میں کوئی خیر کی بات کرنا ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے کہ جو ہمارے ہم مسئیبت بن گئی ہے کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے دانش باقی وہ ہمارے سکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے کال بھی لکھ دیئے تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق کیا دیا بھلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں جی آپ یہاں بھی بیان کر دیں آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں تھوڑا وہاں بھی کر لیں تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے پھر تو سارا دن سنو اور اگر عمل کے لیے ہیں تو پھر میرا خیال ہے بیس منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو وہ عمل کے لیے کافی ہے وہ عمل کے لیے کافی ہے وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا بہت اگر لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پشاپ کرنے تو کہا سخت جگہ پہ پشاپ نہ کرو اس لیے کہ پشاپ کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہنائیں تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا عمل والا تھا اس نے پھر نہ اپنی رمال میں ریت باندھ کے کندے پہ راکھا جہاں اسے ایک قضائے حاجت کا موقع تھا وہ پہلے ریت رکھتا اس میں وہ پشاپ کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے کوئی شننا ہے تو کہنے لگا نا بھئی بس مجھو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں یہ ایک سادھی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے اگرچہ آپ حسین پر سمجھنے کے لیے ہے کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے اور جن کا خیال یہ کہ اب دیکھتے ہیں ساڑھی محفل ہوئی پھر راتی پھر آہ مزا کیا ہے اوہ اوہ کیا آپ نے اور میں نے یہی تو کام کی ہے نبی قریب نے بلند اخلاق سکھا ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا ایک کتنی کہہ رہا ہوں ہاں نا نہیں کرتے آپ نراز ہیں کتنی ایک میں عمل ہو جائے نا ایک میں بس تو سارے مسئلہ ایک بات اور لمبی چوڑی نہیں حضور کو جو اللہ نے جواب میں الکلم اتا فرمائے ان میں سے ایک بات اللہ کے بیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرتا ہے دو ختم ہو گئی بات آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات تاری کر لو ایک صرف کہ جو اپنے لئے پسند کرنا ہے وہی اپنے کوئی ملاوٹ ہوگی کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا کوئی غلط چیز بنائے گا کوئی خرابی پیدا ہوگی کیوں کہ اس نے نا میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لئے بیٹھا تھا تو اکساب کرنے لگے پیر صاحب یہ لے لے آتے میں بھی پایا ہے میں کیا سارے انہوں ہو دیا کر جڑا آپ پا لے دیکھو نا یہ کیا بات تو یہ آپ کو پیچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے آپ باقیوں کو باقیوں کو باقیوں کو آپ مارکٹ سے لے کے وہی آئیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لئے کیوں ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو ملاوٹ ویدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی